مکھن تیار ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ یہ سالن کو تڑکا لگائیں گے چیزگی پہت재 دوستو دسمبر کا مہینہ ہے اور گاؤں میں کافی سردی ہے پنجاب میں سرسوں کا موسم ہے اور یہ دیکھتی ہے ہر طرف سرسوں ہی سرسوں ہے یہ سرسوں کے بیچ میں ایک بہت ہی خوبصورت مارڈاؤس ہے جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس خوبصورت گھر میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ان کا رہنسین دکھائیں گے یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت گھر ہے یہ دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے ساتھ رہے گزارتے ہیں موسیقی دوستو یہ دیکھئے آس پاس ہر طرف سرسوں ہی سرسوں ہیں یہ گھر کے ایک کونے میں بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے جہاں پہ یہ نماز ادا کرتے ہیں دوستو یہ دیکھئے گندم سے اٹھا بنایا جا رہا ہے اس طرح یہ اٹھا بنایا جاتا ہے موسیقی 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 تیار ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ یہ سالن کو تڑکا لگائیں گے اور کھانا تیار کیا جائے گا اس مکھن سے کھانا تیار کریں گے یہ ان کی گاؤں کی روایت بھی ہے تو یہ بہت مہمان نواز لوگ ہیں یہ دیکھئے یہ کھانا تیار کیا جا رہا ہے یہ دیسی مرگ کا کھانا تیار کیا جا رہا ہے یہ گھر کا رکھا ہوا مرگ ہے جو بہت ہی لذیذ بنتا ہے موسیقی 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 سر پہ پھولوں کا بنا ہوا رکھا گیا ہے یہ ان کا روایتی طریقہ ہے یہ سر پہ رکھ کے پھر گڑا رکھا جاتا ہے یہ اپنی روایتی طریقے سے پانی بھا رہے ہیں یہ دیکھئے بہت خوبصورت انداز ہے موسیقی یہ دیکھئے بہت ہی کچھی مٹی کا خوبصورت گھر بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ان کا کچھن ہے جہاں پہ کھانا بناتے ہیں یہ چیزیں رکھنے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کمرے سے بنایا گیا ہے جن میں یہ چیزیں رکھتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے یہ ان کا چولہ ہے یہ دیکھیں چولے کی چاردے باری کتنے خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہے سے دیکھیں کریں موسیقی